موسیقی موسیقی اوکے تو چیپٹر نمبر 1 کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 6 ہے اور اس لیکچر میں ہم اپنا ایک چھوٹا سا ٹوپک کور کرنا جارہے ہیں کومنٹس کا تو کومنٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کومنٹس یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا کوڈ لکھتے ہیں سی لینگویج میں اس میں کچھ کبھی ایسی سچویشن آگئی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ کوڈ لکھنے کے بعد بھول جائیں گے کہ اس کوٹ کا پرپس کیا ہے تو بیسیکلی اس کا پرپس ڈیفائن کرنے کے لیے اپنی ہی زبان میں کچھ چیزیں لکھنا کسی بھی لینگویج میں وہ ہوتے ہیں کومنٹس ویسے اس کی جنرل ڈیفینیشن کیا ہے کہ کومنٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کمپائلر اپنی کمپائلیشن کے دوران اگنور کر دیتا ہے اب کمپائلر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری ایک پہلے ویڈیو آ چکی ہے پارٹس آف آئی ڈی ای میں اس میں میں نے بتایا تھا کہ کمپائلر کا کام کیا ہے تو ایک قوک ریویو میں آپ کو کروا دیتا ہوں کمپائلر بیسیکلی وہ سوفٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کے لکھے کے سورس کورڈ کو کنورٹ کر دیتا ہے بائنری لینگویج میں تو جو پروگرام آپ کے سورس کورڈ کو بائنری لینگویج میں کنورٹ کر دیتا تھا وہ تھا کمپائلر تو اب کمپائلر کیا کرتا تھا کمپائلر جتنی بھی اس کو لائنس دی جاتی تھی سورس کورڈ کے اندر وہ لائن بائی لائن ہر ایک کو ایز آ ہول کمپائل کر کے دے دیتا تھا یعنی کہ کنورٹ کر کے اس کو دے دیتا تھا لیکن کیا ہو کہ اگر ہم اس میں کچھ ایسی لائنیں لکھ دیں جو ہماری لینگویج میں یا ایسا کہ انگلیش میں ہیں یا اردو میں ہیں کسی بھی لینگویج میں ہیں تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا اس سیچویشن میں ہوگا یہ کہ وہ جو کمپائلر جب کمپائل کر رہا ہوگا اسی دوران ہی آپ کو ایک ایرر جنریٹ کر کے دے گا کہ کہ وہ اس لائن کو پہچانتا نہیں ہے یا اس کو اس لائن کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو اس ایررر سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے کومنٹس ڈالے جاتے ہیں تاکہ آپ کی کمپائلیشن کی دوران بھی کوئی ایرر نہ آئے ایکچول میں یہ بہت زیادہ کومنٹ کام کس ٹائم پہ آتے ہیں یہ اس ٹائم پہ ہمارے بہت زیادہ ہلفل ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کافی بڑے مقدار میں کوڈ لکھا ہو اور وہ سیکشن میں ڈیوائیڈ ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ کون سا سیکشن کیا کام کرتا ہے تو اس سیکشن کے شروع ہونے سے پہلے یا کہیں بیچ میں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھول سکتے ہیں کہ یہ سیکشن اس کام کے متعلق ہے تو وہاں پر ہمیں کومنٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ یہ سیکشن اس کام کے لئے بنایا گیا ہے تو جلتی سے پہلے اس کے لئے ڈیفینیشن ریڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھتے ہیں تو لکھا ہوئے کہ سوال کچھ اس طرح سے آتا ہے یہ کہتا ہے کہ کومنٹ کیا ہوتے ہیں سی پروگرام میں اس کا پرپس بتاؤ اور اس کا سنٹیکس بتاؤ تو کومنٹس ایسی لائنز ہوتی ہیں جو کمپائلر اگنور کر دیتا ہے کومنٹس آر ڈا سٹیٹمنٹ ڈا پروگرام ڈیٹ آر نوٹ ایگزیکیوٹیڈ جو کہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی ڈا کومنٹس آر ڈیوزلی ریٹرن ٹو ڈسکرائب ڈا کوڈ ڈا نیچرل لینگویج کومنٹس کا بیسک پرپس کیا ہے کہ آپ کا جو کوڈ لکھا گیا ہے اس کو سادہ زبان میں ایکسپلین کرنا ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہر جگہ کہیں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرپس ہے کہ کومنٹس ڈالنے کا پرپس کہ یہ کلیدہ سے شوٹ کوشن بھی بعض اوقات آجتا ہے کہ پرپس بتائے کومنٹس کا تو یہاں پر میں نے دو پرپس لکھے ہیں پہلا یہ کہ کومنٹس آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ پروگرام کو انڈرسٹینڈ کریں کوڈ کو جو بھی آپ نے کوڈ لکھا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں سب سے پہلے تو آپ کی ہیلپ کرتا ہے دوسرا کومنٹس آر دا نوٹس اب آؤٹ ڈا کوڈ دوسرا یہ ہے کہ کومنٹس جو ہیں وہ ایک نوٹس کی طرح کام کرتے ہیں جیسے آپ نوٹس بناتے ہیں نا کہ کافی ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی لیکن آپ ایک ان کے نوٹس بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ اچھا جی اگر میں کبھی اس کو کوک ریوائز کرنا چاہوں تو مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ یہ جو پرٹیکولر ٹوپک ہے اس کی کہانی کی ہے تو بلکل سیم جو بھی آپ سیکشن اپنے کوڈ میں بناتے ہیں اس سیکشن کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایک نوٹس کی شکل میں کومنٹ کی شکل میں کہہ لیں گے آپ لکھ دیتے ہیں تاکہ جب بھی آپ دوبارہ کبھی بھی لیٹر آن آپ اس کوڈ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ سیکشن میں نے اس چیز کیلئے بنایا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جلتی سے دیکھ لیتے ہیں سنٹیکس اس کا اچھا کومنٹ ہم دو طرح سے لکھتے ہیں پہلا سنگل لائن سنٹیکس اور دوسرا ملٹی لائن سنٹیکس اب یہ سنگل لائن اور ملٹی لائن میں کیا فرق ہے سنگل لائن کومنٹ ایسے کومنٹ کو کہتے ہیں جو صرف ایک ہی لائن میں لکھا گیا جبکہ ملٹی لائن کومنٹ ایسی لائن کو کہتے ہیں جو کہ two اور more than two لائن پر depend کرتا ہو تو سنگل لائن کومنٹ کا سنٹیکس اور ہے ملٹی لائن کومنٹ کا سنٹیکس اور ہے سنگل لائن کومنٹ جب بھی آپ نے اپنے پروگرام میں لکھنا ہوگا تو آپ دو دفعہ forward slash لگائیں گے اور اس کے جو بھی لائن لکھیں گے وہ آپ کی consider کی جائے گی as a کومنٹ جبکہ ملٹی لائن کومنٹ کیا ہوگا پہلے ایک slash لگانی ہے steric لگانا ہے یہاں سے آپ لوگ اپنا کومنٹ لکھنا start کریں گے جتنی لائن کبھی ہو سکے گا وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد جب close کریں گے اس کو تب اسی کے الٹا یعنی کہ پہلے steric آ جائے گا اس کے بعد forward slash آ جائے گی اور add then وہ close ہو جائے گا تو اس طرح سے کومنٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں اور یہ پی ڈیا فیلم میں آپ کو دے دوں گا اب چلتے ہم اپنے practical کی طرف تو یہاں دیکھیں میں نے ایک code لکھا ہوا ہے تھوڑا سا تو یہ code basically ہے کیا کہ آپ کو پانچ number user سے input لینے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ اس کا sum کیا ہوگا product کیا ہوگا اور average کیا ہوگا تو یہ ہمارا پروگرام ہے اب اس کے اندر دیکھیں میں نے نا پروگرام تو لکھا ہوا ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ جو green lines ہر لائن میں نظر آ رہے ہوگی یہ میں نے یہاں پر کومنٹس یوز کیا ہونے تو سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی greens line ہے نا یہ ہے single line کی example اب دیکھیں for example یہ جو line number 2 ہے یہاں پر غور کریں یہاں پر میں میں نے لکھا ہوا ہے hash include stdio.h اب ہم سب کو پتائے کہ یہ نا include statement ہوتی ہے جو کہ header file کو include کرتی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ نا اس header file کے آگے double slash لگائیں گے اور آگے لکھتیں standard input output header اب اس سے اس کو لکھنے سے فائدہ کیا ہوا کہ جب بھی line number 2 کو read کرے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی یار یہ stdio.h ہے کیا تو وہ جلتی سے آگے دیکھے کہ لکھا ہوگا standard input output header اچھا بھئی یہ standard input output کوئی ایک file ہے اور اس کا یہ header ہے تو اس کو یہاں سے نا سمجھ آ جائے گا اپنی natural language میں بلکل اسی طرح line number 5 میں دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے int num1 num2 num3 num4 اور num5 اب کوئی ہو سکتا ہے جس اس کو یہ line نہ سمجھ جائی ہو تو اس کے لئے آگے لکھ دیا ہے کہ declaring variable to store 5 num4 کہ یہ میں نے ایک پانچ variable بنائے ہے جو کہ پانچ نمبروں کو store کرتے ہیں اسی طرح یہ سارے ہر line کے آگے میں نے comment لکھتا ہے کہ یہ line input کے لئے استعمال ہو رہی ہے یہ read کر رہی ہے input اور یہاں پر calculate کیا جا رہا ہے some یہاں calculate کیا جا رہا ہے product اور یہاں print کیا جا رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو syntax نہ سمجھا رہی ہو تو وہ natural language میں ہم describe کر دیتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے اچھا یہ تو ہوگی single line comment کی اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں multi line comment کس طرح لکھے جاتے ہیں تو multi line comments کس طرح سے لکھے جاتے ہیں میں تھوڑا اس کو ذرا zoom بھی کر دیتا ہوں اور پہلی line پر دیکھیں میں یہاں پہ نا multi line comment میں یہ لکھنے جا رہا ہوں کہ نا یہ میرا جو program ہے یہ basically ہے کیا کچھ چیز کا program ہے تو دیکھیں میں نے سب سے پہلے slash اس کے پاس steric اور steric اور slash لگا دیا اور اس کے اندر میں جو بھی line لکھوں گا وہ میرا multi line comment ہوگا تو میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں program to calculate to calculate اس کے بعد میں next line میں آ جاتا ہوں تاکہ دکھا سکیں ملٹی لائن کومنٹ ہے sum sum product and average دیکھیں اس لائن اس دفعہ میں نے ملٹی لائن کومنٹ یوز کیا اور جیسے ہی میں اگر دوسری لائن میں بھی آ گئے ہوں تو وہ میری دوسری لائن بھی کومنٹ میں آ گئی ہے تو یہ پرپرزت ہے کومنٹ کا اور single line کومنٹ اور ملٹی لائن کومنٹ میں بھی آپ کو difference بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر ایک دفعہ ہم نے single line میں کچھ چیز لکھنی ہو تو وہ single line اور اگر ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ ہم نے line میں کومنٹ دینا ہوتا اور ملٹی لائن کومنٹ استعمال کرتے ہیں ابھی کے لئے اس ویڈیو میں تنا ہی thank you so much guys for watching this video and i will see you next time